رمضان یا رمضان شہر الرحمت والغفران رمضان یا رمضان ویلکم بیک باپیت آ چکے ہیں ہم بریک سے اور آپ دیکھ رہے ہیں افتار کی رونکیں اور اب ہوا ہے ٹائم ایک سوال کا افتار کی رونکیں جی تو ان رونکوں میں ایک رونک کا اضافہ کہ ہمارا آج کا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس سن عیسوی میں نازل ہوئی تھی یہ ہے ہمارا آج کا سوال اور جو اس کا صحیح جواب دے گا اسے لپرٹ کوریر کی طرف سے عاموں کا تفہ اس کے گھر پہنچ رہا ہے اچھا جی کیا بن رہا ہے اب آج بنا رہے ہیں الیاسی ٹیسٹی آلو آپ برینڈ کرا کے لے کر آگئے ہیں آلو اور اب آپ الیاس صاحب کے نام سے آلو بنائیں گے ایسا نہیں ہے برینڈنگ کرا رہے ہیں آپ آلو کی بلکل نہیں برینڈنگ کرا رہا ہے آلو کی آلو کا سسلہ ایسا ہے کہ ایک بہت مشہور مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے الیاسی مسجد یہ ہے ابت آباد میں اچھا اور اس مسجد کی خوبی یہ ہے کہ اس مسجد میں پوری مسجد میں تقریباً ڈیڑھ سو نل لگے ہوئے تھے اچھا نہانے کے واش رومز لگے ہوئے تھے شاور لینے کے لیے اور ان تمام میں نل جتنے بھی تھے اس میں آگے نل نہیں لگا ہوا تھا خالی پائپ لگا ہوا تھا اور اس میں سے ہر وقت چوبیس گھنٹے پانی بہتا تھا اور جب گرمیاں ہوتی تھی تو بہت ٹھنڈا پانی اور جب سردیاں ہوتی تھی بہت گرم پانی یہ اس کی خوبی تھی اور وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئی یہ آلو بنا رہے تھے اور انہوں نے نام ہی اس کا رکھا تھا الیاسی آلو تو میں وہی ریسپی آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آلو بناتے کیسے تھے اور بہت ٹیسٹی ہوتے تھے اوکے ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ کہ میں برینڈنگ نہیں کر رہا میں نے کہا شاید کوئی الیاس کوئی برینڈ ہے نیا بلکل برینڈ نہیں ہے تو اس آلو میں ہم ڈالیں گے تقریباً آدھا چمچھا نمک ٹھیک ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم لال میرچ پاوڈر اور اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے بیسن بیسن اس کے اوپر بلکل لپٹ جائے گا یہ بیسن اور اگر ضرورت ہوئی تو تھوڑا سا پانی ڈال کر میں اسے مکس کر لوں گا اور جب یہ مکس کروں گا تو اس کے بعد آپ دیکھے گا اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہو جائے گا ایک چھوٹی سی زہمت دوں آپ کو تیل اٹھا کے اس میں ڈال کر ذرا گرم کر دیجئے چولہ بھی جلا دیجئے تاکہ سفٹی کے اصول کے پابندی یہ ہے کہ ہینڈل دور تو یہ جناب علی آلوی رہے ہیں تھوڑا سا اور ڈال دیں ایسے کہ یہ جذب نہیں کرے گا تینکیو ویرے مچ اور اس کے بعد چولہ جلائے دیجئے تاکہ یہ تیار جائے تو یہ الیاسی آلو تیار ہو رہے ہیں یہ وہ جو الیاسی مسجد بڑا باد میں تیار ہوتے ہیں وہ والے آلو آپ دیکھیں یہ اس طرح اس کے اوپر جو ہے بیسن جو ہے وہ تھوڑا سا ہو رہا ہے اس سائیڈ سے ہمیں تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے گا یہاں سے لیفٹ اس کو موو کیجئے لیفٹ پہ اب یہ جل جائے گا اسے کے نیچے سے گیس کی سپلائی شاید نہیں آ رہی ہے یہ اب گیس کی سپلائی آ گئی اچھو ٹھیک ہے تو یہ آلو جو ہیں اس میں نہ صرف کاربو ہائیڈریٹ ہے بلکہ اس کے ساتھ ہم نے بیسن شامل کیا ہے میں بیسن کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے ارز کروں بیسن ہوتا تو چنے کا آٹا ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ میدہ ملا دیتے ہیں اچھا تو اس کی وجہ سے بیسن خراب ہو جاتا ہے تو بیسن ہمیشہ یاد رکھیں کہ چنے کا آٹے کا ہوتا ہے اور بیسن میں کیلوریز بہت ساتھ ہوتی ہیں ہوتی ہیں ایک سو گرام اگر بیسن ہے تو اس میں 334 کیلوریز ہیں 334 کیلوریز وہ ہیں اس کے بعد جب ہم تلتے ہیں تو ایک ایمل تیل میں 9.1 کیلوری ہے یعنی اگر پچاس ایمل میں تیل استعمال کرتا ہوں تو اس کے اندر چار سو پچاس کیلوریز وہ ہیں تو آپ پچاس گرام تو نہیں کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں ہمارے ہاتھ تو ہوتین کا عالم یہ ہے کہ وہ کلو ڈیڑھ کلو تیل ایسے ہی بیسن میں ڈال دیتی ہیں اس کے بعد اس کو پھر استعمال کرتی رہتی ہیں تو تیل تیل جو ہے وہ جب آپ استعمال کریں تو اس میں ایک جو بہت سروری ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ تین مرتبہ اگر آپ نے تیل استعمال کر لیا ہے ڈیف رائے کے لیے تو اس تیل کو دوبارہ استعمال نہیں کیجئے چوتھی بار استعمال نہیں کیجئے اس لیے کہ اس میں ایسے جرہ سین پیدا ہو جاتے ہیں ایسے اناثر پیدا ہو جاتے ہیں جو کینسر پیدا کر سکتے ہیں اچھا ہم یہ سوال ایک بھی پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس سنے اسوی میں نازل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک کال لیتے ہیں ہمارے ساتھ لائف کال ہے ہیلو اسلام علیکم اچھا جی کال ڈراؤپ ہو گئی ہے اچھا اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ہماری نمبرز جہاں وہ سکرین پر آ رہے ہیں آپ ان نمبرز پر ہمیں فون کر سکتے ہیں ہمارا ہیلس ٹی وی کا فیس دوپ کے پروفائل ہے آپ اس پر جا کے بھی کومنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کو اس وقت پھون کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تو اپنا سوال اس پر وال پہ جا کے لکھ سکتے ہیں ہم اس کو جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے اچھا مجھے ایک چیز بتائیے یہ جو آپ نے اس میں بیسن کوٹ کیا ہے یہ پورے علو میں تو کوٹ نہیں ہوا تو کچھ مسئلہ نہیں ہوگا بہت تھوڑا 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 بات یہ نہیں کہ اس میں پھر وہ ٹیسٹ چینج ہو کی ہے وہ یہی تو ہے ورنہ آپ علو میں اگر بیسن کا پیسٹ بنا کر کے آپ علو ڈپ کر کے نکالیں گے تو اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا بلکل تو یہ ایک توڑ ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی خاطر اس کو اس طرح رکھا گیا ہے اب میں زیادہ بھی ڈال سکتا ہوں میں نے کہا کہ اس کی دیکھ رہوں کہ وہ واقعی گرم ہوا گرم ہوا یا نہیں ہوا اور ہمیشہ ڈالتے ہوئے یہ اتیاد کیجئے گا کہ بہت آہستگی سے قریب جا کے ڈالیے اگر آپ نے پہلے زیادہ دور سے ڈال دیا تو پھر مسئلہ نہ ہو جائے تو یہ ہم تلنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی چٹنی کوئی رائتہ کوئی ڈپ کچھ نہیں ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ امڈی کی چٹنی ہو سکتی ہے اناردانے کی چٹنی ہو سکتی ہے لیکن آج ہم جو اس کے ساتھ بنائیں گے وہ اناردانے کی چٹنی بنائیں گے تو اناردانے کی چٹنی میٹھی ہوگی یا کھٹی والی نہیں کھٹی والی کھٹی والی اناردانہ تو کھوتا ہی کھٹا ہے اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے گا کہ جتنی کھٹی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ نمکین اچھی لگتی ہیں یہ عجیب سی بات ہے کیوں اچھی لگتی ہیں اس لیے کہ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی کھٹی چیزیں ہیں وہ ایسیڈ ایک ہیں اور جب بھی ایسیڈ کو اور سالٹ کو ملایا جاتا ہے نیوٹلائزیشن جو ایجنٹ ہیں وہ آ جاتے ہیں تو لہذا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری جتنی بھی کھٹی چیزیں ہیں یہ زیادہ نمک کے ساتھ ہمیشہ زیادہ اچھی لگتی ہیں اچھا لیکن جیسے املی ہے آل بخارہ ہے ان کی میٹھی چٹنیاں بھی تو بنتی ہیں میٹھی چٹنیاں بنتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے لیے بنتی ہیں لیکن آپ کبھی صرف چینی ڈال کے دیکھیں اس میں نمک نہ ڈالی آپ دیکھیں کیسا ٹیسٹ ہوگا اس کا بہت خلاب ہوگا اس لیے اچھا جی ایک کال ہے ہمارے پر کال لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے میں زرین زبیر بات کر رہی ہوں کراٹی سے جی زرینی کہیے کیا کہیں گی میں سب سے پہلے آپ کے پروگرام کو آپ پر شیئر کروں گی بہت اچھا ہیلو ٹی وی میں سیگمنٹ کریں ہمارے لئے بہت اچھی اور حکیم صاحب سے ایک دو سوالات معلوم کرنا چاہتے ہیں بالکل بالکل thank you so much for liking the program جی سوال کیجئے آغا صاحب سے سالیکم والیکم صاحب والیکم صاحب بیٹے کیسے آپ میرے رب کا بہت کرنا میں بر بڑھا سا ہوں میں اپنے ریکویس کروں گی کہ آپ لوگ ابھی اپنے آن کمنگ شورت میں ایسی ریسی پیز دالتے ہیں جو ہمیں مطلب ڈائٹ کی طرف لے جائے مطلب اس میں ایک تو رمضان میں یہ ایک طرح رسطہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا ویٹ بہت تیزی تھی کیونکہ ہم ٹکنائی اور چینی والی چیزیں بہت حضر نہیں رہتے تو حکیم صاحب سے میں ایکسپیکٹ کرتے ہوں کہ کچھ ایسے ٹپس بتائیں ایسے راستے بتائیں کہ ہمارا رمضان جو بلکل ٹھیک بات ہے بیٹی اصل میں بات یہ ہے میرا جو پرگرام ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ اویرنس فراہم کروں کہ یہ تمام چیزیں ان کے اندر کیلوریز کتنی ہوتی ہیں اور کیلوریز کاؤنٹس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آٹومیٹیکلی تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی ٹھیک تھانکیو سو مچ پر کالنگ زرین اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ جو آلو ہیں اس کا دنیا میں اس قدر شوق ہوتا ہے اور لوگ اس کو اتنا زیادہ پسند کرتے تو کیا کوئی انسان کی باڈی میں ایسے چیز ہوتی ہے جو ارچ کرتی ہے آلو کے لئے آلو کے لئے اچھا میں سواری آپ کو یہاں پر کٹ کروں گی ایک کال اور آگی ہے ہیلو اسلام لیکم والیکم بیٹا کیسی میں آپ جی میں بالکل چھیک ہوں کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے اب آئندہ پر نام نہیں بتاؤں گا آج آپ جان رکھیں ازغر علی جی ازغر علی صاحب تو مجھے کیسے پڑے چلے گا کہ آپ بول رہے ہیں جی ازغر علی صاحب سکسٹی سیونیئرز ہاں جی ازغر علی صاحب سکسٹی سیونیئرز بہت زیادہ ہمت کے باوجود روزہ رکھنا اور ہمت کرنا اور ڈائیبیٹیز کے باوجود روزہ رکھنا اور لوگوں کے لئے مثال بنا جی آپ کو آباد اور شاہد رکھیں میری چھوٹی بیٹی اچھی طریقے سے آپ سے بات کر لئی ہے تینیونی اللہ تعالیٰ اس کو آباد اور شاہد رکھیں آمین اور آغاز صاحب یہ بتائیے آپ ایکٹی زندگی جس طرح میں رش کرتا ہوں پروردگار آپ کو رسی کا محتاج نہ کرے آمین اور یہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ آغاز صاحب نے اتنی محنت جا فشانی سے آپ میرا خیال ہے سکسٹی پائن سے تو آور ہی ہوں گے نہیں آغاز صاحب آج لیکن آپ نے یہ بھی جو آپ نے آپ کو ملڈا تھا کہ دیا اس سے مجھے اتراز ہے آپ کو برا لگا مجھے اگر کوئی کہتا ہے کہ ملڈا ہو گیا تو میں بہت غرب ہو جاتا ہوں کہ بھائی ایسی باتیں مت کرو بارال آپ کو لگ پاک خوش لکھیں اور اتنی انتہائی چانگ چابک دستی سے یہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں سمجھا رہے ہیں ہمیں یہ چھوٹی ننی منی بیکیز وہ بھی چپ چپ کر کے سوالات آپ سے کر رہی ہیں اور میں بہت خوش ہوتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھ کے برورتگار آپ لوگوں کو آباد و شاد لکھیں اور میری بیٹا کو یہ یاد باتنا ہے کہ عزگر علی آئندہ نام نہیں بتائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے آپ ایک 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 نام نہیں بتاؤں گا کہ ان کو ہم نے سمپلی فرائی کر لیا ہے سمپلی فرائی کیا ہے اچھا کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ مرینیٹ کر کے ہم رکھ دیں اس کو تھوڑے دیر کے لیے ہو سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آلو کسی بھی قسم کے تلے ہوئے ہوں آلو بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں اور اگر ہم آٹکی بات کریں میرا حال ہے یہ میں ذرا سا نیچے رکھ دوں گا آپ کی جازت تو اس لیے کہ اس میں تیل کیونکہ گرم ہے اور بہت ساری چیزیں احتیاط اچھی ہے یقیناً شاہد آپ کو برا لگ رہا ہو گیا ہم جھوک رہے ہیں لیکن یہ کہ اچھا ہو گیا کہ یہ یہاں سے ہٹ گیا اور چپس تیار ہیں میں چپس میں ایک چیز جو اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ میں اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اوپر ڈالوں گا اس لیے کہ چاٹ مسالے کے بغیر رمضان ذرا اچھے اچھے نہیں لگتے لگتا ہے لوگوں درہ کمی کمی سی ہو جاتی ہے اچھے اب ہم چٹنی کی طرف چلیں گے یا ہم چٹنی ڈائیں گے ہم چٹنی بنا لیتے ہیں چٹنی میں میں ڈالوں گا اناردانہ یہ اناردانہ تقریباً 20 گرام کے قریب ہے یہ اناردانہ میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے جی اچھا آگا صاحب اس میں کیا کیا ڈالیں گے آپ بتا دیجئے تاکہ پھر ہم بریک پہ جائیں گے یہ نمک میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس میں میں ہرہ دھنیا ڈالوں گا اور اس کے بعد میں اس میں پدینہ ڈالوں گا that's all بس بس تو ہری میں ڈالنے گا آپ کی ڈالتا سکر ہاں ہاں بلکل ڈالنے گا تو ہری میں چھمچے سے اس لیے ڈال رہا ہوں کہ اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہاتھ سے ڈالوں اور وہ ہاتھ میری آنکھوں میں لگ جائے اور آنسو بہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ یہ بڑھا ہے بھروتا بھی اچھا اگر آپ ہمیں سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ریڈیو پہ بھی سن سکتے ہیں اور ہماری ریڈیو کے لیو ٹیون کرنے کے لیے آپ کو ٹیون کرنا ہوگا آپ نے ریڈیو کو 98.2 پہ ٹھیک ہے جی اس پہ آپ ہم لوگوں کو لائیو سن سکتے ہیں روزہ لگ رہا ہے شاید میں فنبل کر رہے ہیں بالکل 98.2 پہ ریڈیو پہ بھی آپ ہمیں لائیو سن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال بھی ہم سے کر سکتے ہیں اور جو سوال ہوگا وہ ہم تک آئے گا ہم اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے ٹھیک ہے جی ایک چھوٹا بریک لیجئے بریک کے بعد داپس آئے گا کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ گئے روزہ